آج بات اس پہ کی جائے کیونکہ اس پہ سی ایم آئی ٹی کی رپورٹ بھی آ گئی ہے دیکھیں جب ہمیں حکومت ملی تو سب نے بڑا کہا جی کہ پیف کی سکول بڑھائیں پیف کے سکول بڑھائیں مجھے ہمیشہ سے شک تھا ہمیشہ سے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی پرابلم ہے اس کے اندر پرابلمز تھیں ہمیں صرف کوئی بندہ ایسا ایم ڈی نہیں مل رہا تھا کیونکہ ایڈیشنل چارج ملی جا رہے تھے لوگوں کو باقی چیزیں جو کہ آئے اس کی پوری پوری ڈیٹیل میں اس کی انویسٹیگیشن کریں سو اب جو ایم ڈی پیف ہیں جو سات جنوری کو آئے اور نو جنوری کو میں نے ان کو اپنے آفیس بلایا اور میں نے ان سے کہا جی کہ آپ کا اس وقت اور کوئی رسپونسیبیلٹی نہیں ہے کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں کہ اس میں پرابلم کیا ہے انویسٹیگیشن نے اپنی انویسٹیگیشن کی اور ایک ریپورٹ بنا کے مجھے دے دی اس کے بعد ڈیپارٹمنٹ نے اپنی ایک الگ ٹیم بنائی ایک کمیٹی بنائی جس نے ایم ڈی پیف کی ریپورٹ کو ویریفائی کیا کہ جی انڈیوں نے جو چیزیں فائنڈ آؤٹ کی ہیں وہ ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں اس کے بعد یہ نو جنوری کا شروع ہوا ہے سو کئی سے ڈاکیمنٹس لیک ہوئے تو ایک چینل نے چلا دیا جی کہ پیف میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے یہ ان کے کہنے پہ نہیں ہو رہا میڈیا کے کہنے پہ یہ ہم نے میڈیا جو خبر چلی تھی اس کے بہت پہلے یہ شروع کر دیا بات تھا اور کیونکہ میں آپ کو اس کا ثبوت اس طرح دے سکتا ہوں کہ وہ ڈیٹڈ منٹس والی میٹنگز ہیں ہمارے پاس ان کے ریکارڈ ہے سب چیزوں کے اس کے بعد سی ایم آئی ٹی کی رپورٹ آ گئی اب سی ایم آئی ٹی کی رپورٹ کے اندر یہ پتہ لگا کہ جی جو ہم نے انویسٹیکیشن کی وہ بالکل ٹھیک ہے اس میں میں آپ کو تین چیزیں بتا دیتا ہوں نمبر ایک جو جو ریسپونسبل ہوگا میں تو نہیں چھوڑوں گا اس کو یہ میں آپ کو گیرنٹی سے بتا دوں اس وقت اس پہ کام ہو رہا ہے کہ چارٹ بنایا جائے اور دیکھا جائے کون کون ریسپونسبل ہے ڈھائی لاکھ سے زیادہ بچہ جو ہے اس میں دیکھا گیا ہے کہ اس کی اس کی ہمیں ریکارڈ نہیں اس کی ہمیں ریکارڈ کہہ لیں یا آپ اس کی بہا پہ کے سکولوں میں نہیں ہے ہے نہیں ہے وہ ہمیں بھی سارا کنفرم کریں مگر جو اگزیک نمبر آیا ہے وہ آیا ہے ٹو ہنڈڈ اینٹی نائن تھاؤزن یہ ٹو ہنڈڈ اینٹی نائن تھاؤزن کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے یہ کروڑوں اربوں روپے ہیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں جب میں جب میں منسٹر بنا تھا اور جب مجھے پیف کا سسٹم پتا لگا تھا تو مجھے پتا تھا اس میں کوئی خرابی ہے تو ہم نے ایک سکول بھی نیا ایڈ نہیں کیا میں نے کیوں نہیں ایڈ ہونے دیا ایک سکول نیا ایڈ کیونکہ جب مجھے پتا ہے کہ کسی چیز میں کوئی پرابلم ہے تو تب ہم نے یہ سارے سکول جو ہیں وہ نون لیک کے اس ٹائم کے سارے جمع ہوئے میں یہ سارا جو آپ دیکھیں جب ہمیں کہتے ہیں ان کو پکڑے 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 ٹائم لگتا ہے چھپا کے چیزیں رکھی جاتی ہیں بتائی نہیں جاتی ہیں یہ تو ہم زبردست ایم ڈی لے کر آئے جس نے ایک اس کو نہیں انفرمیشن دی جا رہی تھی شمیم صاحب کو جو ایم ڈی ان کو انفرمیشن نہیں دی جا رہی تھی انہوں نے زبردستی ساری انویسٹیکیشن زبردست کی اور اب آپ دیکھنا جو بورڈ ہے بورڈ بھی ہم نے ڈسمنٹل کر دی ہے پیف کا انشاءاللہ تعالی نیا بورڈ بنے گا نیا بورڈ بنے گا جو جو ذمہ دار ہے اس کو ذمہ دار ٹھہرائے جائے گا اور جن جن کی پیمنٹس کے اندر یہ لوگ آئے ہیں وہ پیمنٹس ہم نے روک دی بھی ہیں جس دن ہمیں یہ پتہ لگا تھا ان بچوں کا 289,000 کا ہم نے اسی دن پیمنٹس روک دی ابھی بھی پیمنٹس انگی جا رہی تب ہی آپ جا کے میرے سوشل میڈیا پہ دیکھیں کہ پیف والے میرے کتنے خلاف باتیں کر رہے ہیں مجھے پرواہ نہیں ہے جتنی مرضی میرے خلاف باتیں کر لیں مگر میں عوام کا ایک روپیہ بھی غلط طریقے سے استعمال نہیں ہونے دوں گا میں نہیں ہونے دوں گا جو جو ذمہ دار اس کو پکڑا جائے گا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں اس بات کا اعلان دو ایک دفعہ پھر کیا جو چیپ منسٹر نے اناؤنس کیا تھا کہ وہ جو بچوں کی فیسے ہیں ان کو ٹوئنٹی پرسنٹ ریڈیوز کر رہے ہیں اور ون بائی ون یہ فیس ادا ہوگی ایک ساتھ ہوگی بھی نہیں لیکن جو ایڈیوکیشن پرائیوٹ ان کی تنظیم ہے سکولوں کی انہوں نے تو دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ نہ تو اس فیس کو کم کریں گے نہ ہی وہ یہ کر سکتے ہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم عدالت سے رجوع کریں گے آپ یہ دیکھیں کہ جب میں نے آج سے پانچ دن پہلے چھ دن پہلے جب بھی میٹنگ کی پرائیوٹ سکول کے اونرز کے ساتھ انہوں نے فلائٹ آؤٹ کہہ دیا جائے کہ ہم نے کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں دینا آپ ذرا یہ صرف دیکھیں کہ ان حالات میں یہ ملک کے اندر جنگی حالات ہیں جنگی حالات ہیں یہ اور اس میں بھی وہ جن لوگوں نے ان کو عرب پتی بنایا ہے جن لوگوں نے ان کو کروڑ پتی بنایا ہے ان کو وہ ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے ان ماں باپ کو آپ سب نے ہم سب نے ملکے ان کو عرب پتی اور کروڑ پتی بنایا ہے اور وہ ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے سو میں آپ کو اتنا بتا دوں آپ نے جو کہا ہے میں پیرنٹس کو آج کہہ دوں ہم ایک ہفتہ دے رہے ہیں ڈیٹ آپ نوٹ کر لیں ریوائز فی چلان جو ہیں وہ سکولز بنا کے بھیج دیں جو نہیں بھیج رہے ہیں میں آپ کو ایک ٹیلیفون نمبر اناؤنس کروں گا وہ سوشل میڈیا بے بھی ٹی وی بے بھی اناؤنس ہوگا جس کی ریوائز فی بل نہیں آرہا وہ ہمیں بتائیں کسی پیرنٹ کو ابھی پی فی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک اس کے پاس ریوائز چلان نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب سن لیں جس کے پاس ریوائز چلان نہیں ہے وہ فی مت پی کریں نمبر آپ کو مل جائے گا کیونکہ ہم ٹائم دے رہے ہیں سکولوں کو انہوں نے بھی پرنٹ کرنے ہیں سب چیزیں کرنی ہیں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے پرابلمز ہیں میری ریکویسٹ ہے پرائیویٹ سکولز کو پرائیویٹ سکولز کے اونرز کو خدا کا واسطہ ہے رحم کریں لوگوں پہ انہی لوگوں نے آپ کو جو آج آپ بنے میں ہیں انہی لوگوں نے بنایا آپ کو سو ان کے اوپر صرف دو مہینے کی ہم تو ریلیف مانگ رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کوئی چھ مہینے کا ریلیف دیں کوئی سال کا ریلیف دیں دو مہینے کا صرف وہ بھی 20% ریلیف مانگ رہے ہیں